بہت شکریہ جیسمین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا دلدوز اور اندوناک واقعہ ہے کہ شاید ہی پاکستان میں کوئی انسان ہوگا یا دنیا بھر میں جو اس سے ہل نہیں گیا ہوگا البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میں آپی کے چینل کے اوپر ٹکر دیکھ رہا تھا ملزم وجاہت کے جو بیانات ہیں اور ان بیانات میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں یونیورسٹی کے انتظامیاں یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ یعنی مجھے حیرت ہے کہ یونیورسٹی کی انتظامیاں بھی اس کاروائی میں شریک ہیں اساتذہ بھی اس کاروائی میں شریک ہیں فرض کیجئے اس ملزم کے کہنے کے مطابق خدا نہ خواستہ سمہ خدا نہ خواستہ کوئی توہین کا پہلو نکلتا بھی تھا تو مجھے بتائیں کہ انسانیت کے پاکستان کے آئین کے پاکستان کے قانون کے دنیا کے کس قانون کے تحت ایک فرد کو یا چند افراد کے گروہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خود ہی یعنی جج جیوری اور ایگزیکیوشن سارے کام خود ہی کر لیں وہ جج بھی بن جائیں پروسیکیوشن بھی کر دیں اور اس کے بعد عمل درامت بھی کر دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پہ پاکستانی معاشرے کے اندر یعنی چیزوں کو بلکل ستائی طور پہ لے جاتا ہے ہماری جو بھی معاشر بن چکی ہے اس وقت اور اس میں یہ پچھلے تین چار دہائیاں گزری ہیں پاکستان کے اندر جس میں یعنی یہ سوچ کا انداز جو ہے یہ والا ہو گیا ہے کہ فوری رد عمل اور اس کے اوپر یعنی کوئی کسی عمر کسی طبقہ کسی یعنی وہ ہوتا ہے نا فلاں مقاتب فکر تھے فلاں طبقات تھے وہ نہیں سب ایک ہی طرح مجھے نظر آ رہے ہیں اور سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس واقعے کی ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں ہمارے ملک کے اندر اہل دانش ہیں ہمارے ملک کے اندر علامہ ہیں ہمارے ملک کے اندر وائزین ہیں مفتیان کرام ہیں ان کو سب سے پہلے بولنا چاہیے تھا یہ ایک مظلوم قتل ہو گیا ہے یعنی جس کے بارے میں یہ بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچی ہے کہ اس سے کوئی توہین یعنی کسی درجہ میں بھی ہوئی ہے ایک آدمی کے کہہ دینے سے جب کوئی آپ نے کیوں قانون بنائے ہیں آپ نے آئین کے اندر 295ABC کیوں ڈالا ہے یعنی انتائی اس کے لیے جو کیپٹل پنشمنٹ رکھی ہے جب قانون موجود ہے آئین موجود ہے ریاست موجود ہے تو کسی فرد کو یہ کسی صورت میں بھی حق نہیں پہنچتا اور جتنا فہم دین میرے پاس ہے جتنا میں اسلام کو سمجھتا ہوں اسلام کبھی یہ منشاہ نہیں ہے موسیقی